اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو رمضان و مبارک کا تیسرا اشرہ جاری و ساری ہے اور آج الحمدللہ تائیس رمضان کی تاک رات ہے تو آج میں آپ کے ساتھ تائیس رمضان کی رات کیے جانے والے چار چھوٹے چھوٹے عمل شیئر کروں گا جن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بھی شمار فوائز سے نوازے گا دوستو رمضان کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ رمضان اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے اور رمضان کے تیسرے اشرے کے بارے میں میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا مبارک اشرہ ہے اس اشرے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی رات سے نوازا جس کا عجر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے اور اس رات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری اشرے کی تاقر راتوں میں سے ہے اب وہ اکیسویں رات بھی ہو سکتی ہے تائیسویں رات بھی ہو سکتی ہے پچیسویں رات بھی ہو سکتی ہے ستائیسویں رات بھی ہو سکتی ہے اور انتیسویں رات بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت سے بزرگان دین علماء کرام محدثین کا کہنا ہے کہ لیلت القدر کی رات ستائیسویں رات ہے تو دوستو ہمیں اپنے طور پر ان تمام تاقر راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے تو الحمدللہ آئے تائیس رمضان مبارک کی تاقر رات ہے تو دوستو اس رات یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل اگر آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لٹائے گا اور ویسے بھی یہ تاق رات ہے مبارک رات ہے اس رات میں ویسے بھی آپ جو عمال کریں گے اللہ تعالی ان کا عجر کہیں گناہ بڑھا دے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستوں بھائیو اور بہنوں وہ کون سے چھوٹے چھوٹے چار عمل ہیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کی استاق رات کو پڑھنا ہے ویسے تو آپ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو جاری رکھیں نوافل پڑھیں ذکر و اذکار کریں قرآن پاک کی تیلاوت کریں اور جو وظیفہ بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ وظیفہ بھی پڑھیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے چار عمل بھی ضرور کریں اب یہ چار عمل آپ نے کرنے کیسے ہیں ان کے کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوست پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ چار عمل کر سکتے ہیں اگر تو آپ نماز تحجت ادا کرتے ہیں تو نماز تحجت کے ساتھ ان عمال کو پڑھیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے کم مز کم ایک مرتبہ پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی تو جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل ان کلمات کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے ان کلمات کو پڑھا اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی تو دوستو یہ پہلا عمل ہے جسے آپ نے تئیس رمضان و مبارک کی رات پڑھنا ہے دوسرا عمل دوسرے کلمات بڑے ہی مبارک کلمات ہیں ان کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سرورے کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہیں وہ کون سے کلمات ہیں لَحَوْ لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَحَوْ لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کلمات کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے دوستو جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے یہ اتنے مبارک کلمات ہیں اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں وہ کون سے مبارک کلمات ہیں سبحان اللہ دوستو ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اس کے نامہ عمال میں جنت میں ایک ایسا درحت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے تلے اچھا عربی نسل کا گوڑا ایک سو سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درحت کا سایا ختم نہیں ہوتا تو جب آپ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے نام عمال میں ستر درحت لگا دیے جائیں گے تو دوستو کتنا بڑا عجر ہے یہ چھوٹے سی کلمات کا تو ان کلمات کو بھی آپ نے ایکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے جو چوتھا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے اور یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے بندہ زمین پر اللہ تعالیٰ سے معفی مانگتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے وہ کون سا مبارک عمل ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنی مبارک دعا ہے اتنی مبارک دعا ہے کہ جب بندہ زمین پر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلاح کر لی میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے حتی کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا دوستو یہ کچھ چھوٹا عجر نہیں صرف چھوٹے سے کلمات ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس مبارک رات میں یہ چاروں عمل کر لے تو آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے یقین جانے کہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا اللہ رب العزت سے دعا گوھوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظائف آج 23 رب العزت کی رات مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ